اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ لوگ خیریص ہیں؟ الحمدللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اتنے ڈسپلن سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے عمل میں آجائے تو اب آپ حسینہ بتائیے کہ کیسے کرنا ہے مستازہ ہم نے الحمدللہ اپنی کلاس جو ہے آج کی دعا سے شروع کیا الحمدللہ پھر قیرت کیے ہم نے پھر آپ نے جو کلیٹ دیئے تھے اللہ اکبر کی ماشاءاللہ بہت ہی بہتری نے ہم نے وہ پلے کیے پھر ہمارے ایک ٹیچر فیمل قرآن کے انہوں نے دو منٹ کاؤس میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خبرائی بیان کیے اور پھر سب ہم آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ مستازہ سب آپ کو میری ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے سب کی طرف سے آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں استازہ کیونکہ یہاں پر جو ہے کچھ ہمارے ریگلر سٹوڈنٹ ہیں آج جو ماشاءاللہ پندرہ پارے تک ہمارے تعلیم القرآن میں ساتھ میں ہیں فہم القرآن پھر کالا رسول اللہ اور ابھی تعلیم القرآن الحمدللہ چھے تو جو اسلام کی جو سٹوڈنٹ ہیں سوچر نسیم بورے الحمدللہ ماشاءاللہ وہ خود اپنی زبانیں آپ کو بولیں گے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں اس دعلیم القرآن کلاس میں آنے سے پہلے میں ایک ماحول سے تھی جو شرک بدت مولانا تعویز منتوں جیسے اکنڈوں میں گرفتار ہیں ایسی جماعتوں میں اور کلاسس میں شرکت کی مجھے ازازت نہ تھی اور نہ ہے لیکن میری ایک بہن کی لگاتار کوشش اور بار بار دعوت سے میں نے ایک بار لحمت جٹائی دی مانو اللہ نے مجھے ہدایر دے دی اور میں نے آہستہ آہستہ کلاس میں جانی کی شروعات کر دی لیکن میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تاناکشی کی ابتدا ہو گئی لیکن میری یہ بہن میری حمد افضائی کرتی رہی کہ خاموش رہو کچھ نہ بولو سچ پوچھو تو قرآن میں نوشت علم کے اس بے بہا قزانے سے میں انجان تھی یعنی سور فاتحہ سے لے کے پوری نماز کی ادائیگی کی کسی بھی لفظ کی معنی سے میں بے بہرات اس کلاس میں آنے کے بعد مجھے قرآن کی معنی کسی حد تک اس کے لفظوں کی گہرائی اور تفسیر سمجھ میں آنے لگی تو محسوس ہوا کہ ابھی تک زندگی بلکل بیکار بے فضول بے معنی اور بے مطلب فضول اسلام کیا ہے پتا تھا لیکن عمل بلکل ہی زیرو ہم اسلام کو گرانٹید لیتے ہیں کہ اللہ خفور الرحیم ہے بے شک وہ خفور الرحیم ہے لیکن کب کیسے کیوں یہ سارے جواب ہمیں قرآن سے ہی ملیں گے اور مجھے ملنے لگے الحمدللہ میں بھی عمل بیرہ ہونے کی کوشش میں جڑ گئی اس کلاس کی ہر تعریب علم اور ہر ٹیچر اساتذہ خود بہت عمل انسار مددگار پر جو قرآن کے اعتبار سے نیکیوں میں سبخت لے جانے والی ہے ایسے ماحول نے میری حمت اور بڑھا دی اس کلاس کی کوڈینیٹر بہت کم عمر ہے جو اپنی زندگی نیجی زندگی شہرہ بیٹیوں کو وقت دینے کی باوجود اس خوبصورتی سے منظم ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ میں دم بخود ہوں ایک بار جو دار ڈاکٹر فرد کی قصد میں کیے گئے بیان اور تفسیر کو سن لے گا انشاءاللہ اتنا متاثر ہو جائے گا کہ وہ اپنے قدم آگے ہی بڑھاتی جائے گا پیچھے نہیں ہٹے گئی یہ خاتون آپ زبوں کے لیے ایک رول موڈل بن جائے گی انشاءاللہ جب بھی مجھے کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے مجھے خاندان سے پیغام آتا ہے یہ جو تم قدم اٹھا رہی ہے اسے روک تو ورنہ دلدل میں پھستی چلی جاؤ گی میری بہنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہماری آزماہش کے لیے ہی دنیا بنائی ہے کہ اللہ پر توقع ہے یا نہیں تمہارا صبر اور تقوی مضبوط ہے یا نہیں ابھی ابھی میں اپنی تازہ ترین مثال دیتی ہوں کہ خاندانی مسائل کی وجہ سے مجھے اپنا گھر چوڑنا پڑا پھر مجھے پیغام ملا کہ ابھی سوچو دیر نہیں ہی لیکن میں نے اللہ پر اپنا یقین پختہ کر لیا تھا اگر وہ ڈالتا ہے تو راستہ بھی نکالتا ہے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ فرشتے کی طرح ایک انسان نے آٹھ دنوں کے لیے مجھے بنا کر آئے خوبصورت گھر جس میں ساری سہولتیں موجود تھی مجھے انہیں بالکل بنا بنایا گھر تھا ماشاءاللہ مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور الحمدللہ مجھے دوسرے گھر کا بھی انتظام ہوا میں شفٹ بھی ہو گئے اور وہ لوگ تاجب میں پڑ گئے دیکھئے لوگ ہمارا کتنا ہی برا چاہے جب اللہ کا اذن نہ ہو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا اس بات کا ذکر قرآن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بامانی پڑھو گے تو جان جاؤ گے دوسرا بدلاؤ ہجاب ہے اب تک میں بے پردہ گھومتی تھی جو کام میں سالہ سال نہ کر سکی تعلیم الاسلام اور ڈاکٹر فرہد کی بیان کی کشش نے ماشاءاللہ برقہ لینے پر آمادہ کی اگلیا یہاں بھی مجھے کمنج پاسوے کہ سات سو چوے کھا کر بلی حج کو چلی جوانی تو پوری بے پردہ گزاری بڑھاپے میں برقہ لیا لیکن جہاں آنکھ کھلی سویرہ ہے اس بات کو سمجھ کے میں خاموش رہی کہ دیر سے صحیح لیکن اللہ نے ہدایت دے ہی دی ماشاءاللہ پہلے میری نماز توجہ سے نہیں تھی تلقین قرآن میں بار بار ہے میں نے اب شروع کر دیا ہے کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت میں بھی برقہ افتاری تھی لیکن الحمدللہ اب میں نے ادب احترام اور تمام اصولوں کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کر لیا ہے میری بہنوں آزما کر دیکھو ایسی جگہ کو ساتھی بنا لینے سے بہت سے غلطیاں اور گناہ سمجھ میں آنے لگتی ہے اور ہمیں خود بخود سکون میں اثر ہوتا ہے ہماری کشمکش اب بکلاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے آئیے اس کلاس میں اور آزما کر دیکھئے میں نے جو کچھ بھی اپنی زندگی کے اپنی دائی دور میں یاد کیا تھا اب تک اسی پر ٹکی تھی کہ اب یاد نہیں ہو سکتا لیکن ماشاءاللہ قرآن میں جو بھی یادہ سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہماری استازہ بتاتی ہیں ان کے ذریعے میں نے کافی کچھ یاد کر لیا سورہ مزمل سورہ آلہ سورہ فجر علف نام کا ایک رکو آمنہ رسول اور بہت سے ایسی چھوٹی چھوٹی سورے میں خود اچمبے میں ہوں میری بہنوں آپ گھبرائیے نا یہ کتاب یہ کلاس یہ اساتزہ کا جو بھی لیکچر ہے اس پدر بابرکت مقدس ہے کہ ایک بار آپ اس سے جل جاؤگے تو آپ میں بھی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا جینے کا طریقہ آسان ہوگا زبان میں شاہستگی ہوگی بڑھوں کا لحاظ بچوں سے پیار ہو جائے گا صلاح رحمی قطع رحمی والدین رشتہ داروں کے فرائض کا احساس اور انہیں عمل میں لانے کا جذبہ تعلیم القرآن کلاس میں آنے کے بعد ہی میرے نزدیک اجاگر ہوا ہے قرآن کے صفوں پہ بار بار نماز زکاة صدقہ صبر اور احسان کرنے والوں کا ذکر بہت ہی باری کیا توالت سے ہے ہر بار صبر کرنے اور خاموش رہنے کی تلقیم کی گئی ہے کیونکہ شیطان ہر جگہ موجود ہمیں بڑھکانے کی طاق میں رہتا ہے اور ہماری خاموشی اور صبر اس سے شرمندہ کر دیتی یہی سارا بدلاؤ مجھے تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے اپنے آپ میں اور میں دعا گو ہوں کہ خدا حمد کریم اس میں شدت پیدا کرے امین میری بہنوں میری آپ سے درخواست ہے کہ تعلیم القرآن سے یا ڈاکٹر فرہد کے بیان سے جر جائیے جب میں اس عمر میں کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سب ضرور کر پائیں گے انشاءاللہ اور ہم سبھی اس کلاس کی رہنما کہ ہم خدم بننے کی کوشش کریں گے اپنے یقین کو پختہ بنائیے اچھا یقین نہیں ہے تو کشتی دبو کے دیں ایک تو ہی نہیں نا خدا ظالم خدا بھی الحمدللہ یہ میرے تجربات اس کلاس میں آنے اور ڈاکٹر فرہد تاشمی آپ سے جڑنے کے بعد ہی مجھ میں کافی بدلا ہوا ہے میں مسلمان تھی لیکن چرمین نگی محسوس ہوتی کہنے کے لئے کہ میں مسلمان لیکن آپ کے مٹھاس اور اس کلاس کی تمام خلوص ملنساری نے مجھے یہاں پر ٹھکا ہوا رکھ الحمدللہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایسی کام کروں جیسی کہ آپ سب کر رہے ہیں اس خاص کلاب الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ اللہ اللہ آپ کوششوں میں برکت ڈالیں اور جو آپ نے سب کے لئے پلیٹ فارم مہیا کیا اور بہت سے اور لوگوں کی حدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں اللہ اللہ آپ سے اس کو قبول کر مائے اور ہم سب کو بہترین کاموں کی اندھیری ویسٹ ملت نگر سے ہوں اور ما شاء اللہ ہمارے ہاں پندرہ سے بیز بہنے ہے لیکن ہم سب کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے اس پندرہ پارے تک آنے تک میں اس کا بیان لفظوں میں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کہ موتی ہم نے اپنے دامن میں ڈالے ہیں آج آپ کی ایک ایک الفاظ کے جو تفسیر ہم سنتے ہیں اب سورہ اس راہ چل رہی ہے آپ نے ایک تحجد پہ بیان کی آپ نے شاکلہ جو بیان کیا آپ نے اوف ماں باپ کا اوف ورد تھا اس نے مجھے میری حد مجھے مجھے سمجھ نہیں آئے کہ میں نے آج تک اوف کو کیا سنجھ دا آج میں چالیس پہ سال کی عمر تک یہ اوف الفاظ کو سنتی رہی کہ اوف مد کرو مہا باپ کے لئے اوف مد کرو لیکن آپ کا جو ایکسپلینیشن تھا اوف کے بارے دو انگلیوں کے پوروں کے اوپر کا میل یہ میل جیسی چیز ہم استعمال نہیں کرنا کیا آپ پولا یعنی میں پتہ ہی نہیں سکتے ہو میں اگر پندرہ پار آپ کے پاس پیش کروں گی تو میں اس چیز کا کوئی بھی میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں کیا بتاؤ تو یہ جو ہماری زندگیوں میں جو ہمارے اندر بدلاو آیا جو موتی ہم نے دامن میں ڈالے یہ الحمدللہ آپ کے کورس کے زریعے ہوا ہے آج میری پندرہ میں بہن سب نے اپنی اپنے معاملات کے بارے میں بتایا ہے کہ صدقی کے بارے میں ہمارے ٹائم ہم نے کس طرح سے آپ کی کورس کے کو پوری طرح اپنا وقت نہیں دوں گی کہ میں آپ سے ملنے نہیں آؤں آپ کو ملنا ہے تو میرے پاس آئی تو بچے ان کو ملنے آتے ہی نہیں جاتی ان شی سکسی ٹو ویرز اول الحمدللہ ان کو دیکھ ہم بہت انسپائر ہوتے اس طرح سے ہر ایک کی کہانی ہے صرف ایک سٹوڈنٹ نہیں اور یہ جھوڑتے گئے آہستہ آہستہ اور ماشاء اللہ اسلام کے اندر کتنے آوٹلیٹس ہیں اور سب ماشاء اللہ آپ کے لئے خیریت کی دعا کرتے اللہ آپ کو بہت عمر دے السلام و علیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ استاذہ ایک ہماری بینڈر کلاس کی سسٹر ہے سسٹر نسرین وہ بل جائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پشلی بلو میرے آنکھ ہوا تھا تو میں بہت لونینس فیل کرتی تھی اور اکیلا پر اور ڈپریشن بہت زیادہ تھا تو اس وقت آپ کی جو بیانات تھے آڈیوز میں میری تنہائی کا بہت 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 ساتھی بن گئی اور میرا ڈپریشن میرے غم و دکھ سب جاتا رہا تو میں چھوٹی سی نظر لکھی ہے میرے دبائی میں بھی ہوئی تھی تو تھوڑا ایک تاثر چھوٹا سا مقصد آپ کو دینا اللہ کو جب سے تم نے گلے لگایا ہے ہندوستان ہو یا پاکستان امریکہ ہو یا انگلستان ہر جگہ علم کی شمہ تم نے جلایا ہے تم سے امارات میں ملاقات ہوئی تھی میری جس طرح تم نے گلے سے لگایا ہے آج بھی وہ لمس میں نے پایا ہے میری فرمائش پہ یا مریم ور قوم آر را کی کا درز جب تم نے سنایا ہے علین کی ساری خاتین کو مسجد میں میں نے پایا ہے ورنہ گھر کے اندر سب نماز پڑھتی تھی تراوی کو بھی وہ نظر انداز کرتی تھی پھر سے اکبار ملاقات کی خواہش ہے میری کاش کہ اکبار ممبئی تم آ جاؤ کاش کہ اکبار ممبئی تم آ جاؤ تمہاری بیٹیاں قرآن کی تجبیت جو سکھ لاتی ہیں ورڈ ٹو ورڈ اور حفظ بھی وہ آن لائن کرواتی ہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں تمہیں اسمہ مریم متیمیہ کو رکھے اور حشام الحادی کو دین کی مزید حکمت عطا کر دے آمین ستزا یہ آئی سائٹ کا پرابلم ہے الحمدلللہ یہ ہمارے پینڈرا کلاس کی خوبصورت نام کے سٹوڈنٹ ہے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے آمین نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسان یفقه قولی آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ خوشگوار زندگی کے کچھ اصول اس موضوع پر بات کروں گی میری یہ گفتگو جو ہے یہ شیخ عبد الرحمن سعادی کی کتاب الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ پر بیست ہے بیست ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے خوشگوار زندگی نصیب ہو ہر شخص کا یہی دل چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی بسر کرے مرد ہو یا عورت ہو جوان ہو یا بڑا ہو بچہ ہو کسی ملک کا کسی نسل کسی رنگ کا ہو لیکن ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ اس کی زندگی اچھی اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین مذہب کے لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اس پر طرح طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ہیپی نظر نہیں آتے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے قرآن مجید میں ہمارے لیے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کیا تعلیم دی گئی ہے ہم سب یہ جانتے ہیں ہمارا کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل کے حل کے لیے انسان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے لیکن بسا اوقات وہ طریقے فائدہ نہیں دیتے کیا خوشگوار زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے سارے غم نکل جائیں سارے امتحان نکل جائیں اسے کوئی مشکل پیچ نہ آئے وہ جیسا رہنا چاہتا ہے ویسا رہے تو وہ زندگی اس کی لیے خوشگوار زندگی ہے تو حقیقت میں خوشگوار زندگی ہے کیا اچھی زندگی ہے کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی غم ہی نہ رہے کوئی مشکل ہی نہ رہے کوئی امتحان ہی نہ رہے تو یہ پاسبل نہیں یہ ممکن نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہارا امتحان لیں کہ تمہاری آزمائش کریں گے اور اس لیے بھی کہ اُس نے زندگی اور موت بنائی اس لیے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے تمہیں آزمائش کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرتا کون ہے تو امتحان تو ہوگا آزمائش تو آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ ضرور آزمائش کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ زندگی کا مقصد ہی انسان کو مختلف امتحانوں سے گزارنا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو بس وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی زندگی بھی ہے تو ایک طرف امتحان ہے اور ایک طرف اچھی زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے اور بہترین عجر اور بہترین سلے اور بہترین انعام کی بشارت دی جا رہی ہے تو یہ دو چیزیں کٹھی کیسے ہو سکتی ہیں ان کو کیسے کٹھا کیا جائے تو بات یہ ہے کہ اچھی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ امتحان ختم ہوں گے امتحان تو ہوں گے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف ہوگا وَلْجُو بھوک ہوگی وَلَنَقْسِمْ مِنَ الْأَلْمْبَالِ مال کم ہوگی وَلْأَنفُسْ جَانے کم ہوگی وَسْتَ مَرَادْ فَلُوَنْكِ رِزْقِ کی کمی ہوگی تو یہ سب کچھ تو ہوگا لیکن ان سب چیزوں کی کمی کے باوجود خوش رہنا آنا چاہیے یہ ہے اصل ایمان یہ ہے اصل خوشکبار زندگی اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر اس کو جس کے اندر ایمان ہو جس کے اندر نیک کاموں کی طلب ہو پوشش اور ہمت ہو اور وہ نیک کام کرتا رہے تو یہ چیزیں انسان کو سکون اطا کرتی ہیں یعنی اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہے تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی زندگی توفانوں میں بھی اندھیروں میں بھی مشکلات میں بھی بیماری میں بھی ہر پریشانی میں اس کی زندگی پر سکون ہوگی تو سکون کا تعلق اگرچہ بیرونی ماحول سے ہوتا ہے لیکن جب تک سکون اپنے دل کے اندر نہیں ہوتا جب تک اتمنان اور چین انسان کے اپنے اندر نہیں ہوتا اس وقت تک انسان کہیں بھی سکون نہیں پاسکتا اگر سکون صرف باہر ہوتا تو آپ دیکھئے کہ جو لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں دنیا کی ہر نعمت انہیں میسر ہے پھر تو وہ سب سے زیادہ پر سکون ہوتے جن کو دنیا میں سب سے زیادہ نعم اور فیم ملا بڑے بڑے سیلیبلٹریز بڑے بڑے فلم سٹارز اور بڑے بڑے مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کی قابلیت اور جن کی شہرت کا لوہا دنیا مانتی پھر تو چاہیے تھا کہ وہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے اور سب سے خوشحال لوگ ہوتے لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گوگل پہ جائیں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کیوں لوگوں نے کی تو وہ آپ دیکھیں گے کہ غریب لوگوں نے نہیں کی وہ بیمار لوگوں نے نہیں کی وہ دنیاوی مشکلات میں پڑے بے لوگوں نے نہیں کی کہ جن کو دنیا پوری طرح ملی نہیں تھی سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دنیا زیادہ مل گئی جنہیں زیادہ شہرت مل گئی زیادہ عزت مل گئی زیادہ بڑا نام مل گیا اور انہوں نے دنیا کی ہر نعمت دیکھ لی لیکن اس کے باوجود ہر چیز پانے کے باوجود جب انہیں خوشی نہیں ملی تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا اور بڑے بڑے مشہور نام آپ کو ملے گے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان جیسی زندگی ان کو ملے لیکن حقیقت کیا ہوئی انڈ ریزلٹ کیا ہوا انجام کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیا خود کو ہی قتل کر دیا تو جو شخص ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہو ہیپی لائف بسر کر رہا ہو وہ خود کو قتل نہیں کرتا یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ چل جائے تو وہ خود کو ختم کر دے لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود کو ختم وہی کرتا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے جو غموں کا شکار ہوتا ہے جس کے لیے جینے کی کوئی تمنا آرزو اور کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہتی تو ایسا شخص پھر جینا ہی نہیں چاہتا تو اس صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور اچھی زندگی بسر کراؤں گا تو آخر وہ کیا چیز ہے جو اچھی زندگی کا باعث بنتی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد میں ہیں اور وہ ہیں ایوان اور عملِ صالح ایوان اور عملِ صالح تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی اپنے ایمان کو بہترین بنانا ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے ہوگی حقیقت یہ ہے کہ عملِ صالح جو ہیں اچھے عمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے they're part of ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ تاقیت کے لیے ایمان اور عملِ صالح دونوں قرآنِ مجید میں بارہا ایک جگہ پر بھی منشن کیے گئے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے ایمان اور عملِ صالح کا جائزہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل آنے پر تکلیف آنے پر مومن کا جو حال بتایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجبن لعمر المؤمن انہ امرہو کلہو لہو خیر مومن کا معاملہ بھی بہت عجیب ہے اور بے شک اس کا معاملہ سارے کے سارا خیر پر مبلی ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِن اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں اور وہ کیا ہے اِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّا أَشَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ دَرَّا أَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ کہ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے شکر ادا کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے اللہ سے راضی ہوتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور یہ حال اس کے لئے بہتر ہوتا ہے یعنی سبر کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے اور بہترین عجر پا لیتا ہے اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ کہ عجر ہے سبر کرنے والوں کے لئے جس کا کوئی حساب ہی نہیں خلاصہ کیا ہے کہ دو لوگ ہیں مثل مثال سے سمجھی دو لوگ ہیں دونوں کو ایک جیسی نعمت ملتی لیکن دونوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے ایک کو ملتی ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور جب ہم نعمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوتا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں فَأَمَّا بِرِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ ہم جب وہ سے بول کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہم جب سامنے والے انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب ہم اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کا حال اچھا ہوتا ہے لیکن یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں کو دیکھ سکے اور پھر ان کو پہچان کر ان پر شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو یہاں یہ بتایا گیا کہ مومن کو ہر وقت پریشانی نہیں رہتی صرف ایمان کی نشانی پریشانی نہیں ہے مومن کو خوشی بھی نصیب ہوتی ہے لیکن مومن خوشی پا کر خوش ہونا جانتا ہے جبکہ دوسرے لوگ خوشی پا کر خوش ہونے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں اگر کوئی شخص شکر کی عادت رکھتا ہے تو یہ اس کے خوشگوار زندگی کی علامت ہے کہ وہ ایک خوشباز شخص ہے کیونکہ شکر کا اپوزٹ کیا ہے ناشکری اچھا جب ناشکری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو انسان کمپلینٹ کرتا ہے یہ کیا مثلاً آپ کو کسی نے پانی پیش کیا تو آپ اس پہ شکریہ ادار نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جس گلاس میں اس نے آپ کو دیا وہ آپ کو پسندیا ہے حالانکہ گلاس کوئی بھی ہو جو پانی اس کے اندر ہے آپ کو شکریہ تو اس پر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی پیاس بجھانے والا ہے تو دو طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں ایک اس نعمت پر نظر رکھتے ہیں جو ان کو ملی ہے آس پاس کی چیزوں کو بلا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو تو بھول جاتے ہیں اور جو اس کے ساتھ پھول کے ساتھ تانٹے ہیں ان کا ذکر بہت کرتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ روتے ہی رہتے ہیں وہ خوشگوار زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتے ان کو خوش ہونا آتا ہی نہیں تو خوشگوار زندگی کہاں سے ہو تو جو شخص شکر ادا نہیں کرتا وہ خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا اس کے برقس وہ شخص جو شکر ادا کرتا ہے وہ ہر دم خوش رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سینس آف اچھیومنٹ ہوتی کہ میں نے کچھ پایا ہے اور پانے کا احساس جو ہوتا وہ آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی کچھ لوگ بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک نعمت دی ریسیمڈی میں نے کسی کو وزٹ کیا تو میں نے کہا کہ مجھے بچوں کی آواز اتنی اچھی لگتی کہ میں گھبرا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ سب نوازیں نوازیاں تھے اور شور کرنے والے بچے اور اودھم مچانے والے تو کیونکہ چھوٹے بچوں کو آپ جتنا چاہیں سمجھا لیں وہ وہی کرتے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو دیکھیں گے ایک دو شور مچا دیں گے انہیں بھول جائے گا کہ مجھے چپ رہنا ہے چپ رہنا نہیں جانتے تو وہ کہلے گی کہ میں تو بچوں کے جو آوازیں ہیں مجھے تو میوزک کی طرح لگتی ہیں میں تو ہر آواز پر خوش ہوتی آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں کہ میں بچوں کی وجہ سے پریشان ہوں اکثر لوگ اکثر میں بچوں کی آواز سے چڑھتی ہیں خبردار جو بولیں اور ان کو برا بلا کہتی رہتی اپنوں کو کسی دوسرے کے بچے کو وہ کام برداش کریں گے جو اپنے کو نہیں کر سکتے ان لوگوں کا سوچی ہے جن کے پاس بچے نہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں اور وہ اس پر کتنے پریشان ہوتے اسی طرح بعض لوگ گھر میں کام کے اوپر بہت پریشان اتنا کام بکھر گیا ہے ورطن دونے والے ہیں کپڑے دونے والے ارے سوچیے لوگ ہیں تو یہ کپڑے اور برطن دونے کے لیے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ہوتا ہی نہ اور آپ کو تنہیں تنہا زندگی بسر کرنی پڑتی تو وہ کیسی زندگی ہوتی تو جس وقت بھی کوئی چیز بودر کرنے لگے اس وقت انسان کو شکر ادا کرنا چاہتے اور یہ شکر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معنی کیا بتایا مومن کا حال کیا بتایا کہ وہ نعمت کو پا کر شکر ادا کرتا اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا اور یہی دراصل ایمان کے ساتھ خوشکبار زندگی ہے دوسرے حالت تکلیف کی حالت بیماری ہے کوئی فوتگی ہو گئی ہے بچے پریشان کر رہے ہیں کوئی اور بھی ایسی تکلیف ہے وَإِنْ أَصَابَتُ دَرَّاءَ سَبَرَا تو وہ اس پر سبر کر لیتا ہے اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور اس وقت وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چن لیا یہ نیکی کمانے کے لیے تو اس پر اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ تکلیف والوں کا قیامت کے دن عجر کیا ہوگا تو وہ وہ سمنہ کرے گے کہ کاش دنیا میں ہماری سکن ٹینشیوں سے کارڈ ڈالی جاتی اور ہم بھی آج یہی عجر پاتے جو ان لوگوں کو ملا ہے لیکن جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہوتا اس پر تکلیف بہت بڑی آفت بن کے گزرتی اور اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے اور اس کے نئے کامل بھی چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی مضربل ہو کر رہ جاتی ہے کبھی انسان یہ سوچے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ تو ٹل کے نہیں رہے گی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ تو جب بھی ختم ہوگی جب اللہ چاہے گا تو بے چین ہونے سے تو پائدہ کچھ نہیں تو مجھے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے اسے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ تو اب آگئی اب ایسا ہے بالکل ایسے ہی جیسے ہم سردی آتی ہیں تو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں سویٹر کپنے ککال لیتے ہیں اور اسی طرح جب گرمی آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں ہم گرمی اپنے گھر کے کمرے کو تو ایسی لگا سکتے ہیں کیا سارے شہر کو ایسی دے سکتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا لیکن پھر کیا ہوتا ہے تھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں کپڑے ایسے پہن رہے ہیں گھر کے انتظام ایسے کر رہے ہیں چھاؤں کا انتظام کر رہے ہیں ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق ارجش کر لیتے ہیں اور پھر وہ چند دن کی تکلیف کے بعد ہر چیز ناربل ہونے لگتی تو یہ چیز انسان کے لیے خوشگوار بن جاتی یعنی وہی گرمی جس کے بہت سے فائدہ بھی ہیں اس کے بغیر انسان کو وہ فائدہ نصیب نہ ہوتے کہ آپ دیکھئے گرمی کے آنے سے کتنے پل پکتے ہیں کئی درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور بہت سے چیزیں ہیں لیکن یہ حال صرف مومن کا ہوتا ہے یعنی خوشگوار زندگی صرف مومن کی ہوتی ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ایمان نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ان کی تکلیف نہیں جاتی ان کو سمجھ نہیں آتی تکلیف کیوں آئی اور کیوں گئی جیسے منافق کا حال ہوتا ہے منافق کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کے رب نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں چھوڑ دیا اس کے برعکس جو مومن ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی آزمائش کیوں ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص امتحان اس پر کیوں ڈالا تو جو ایمان لاتے ہیں آیتوں پر پھر وہ آیتیں پڑھتے ہیں اور جو آیتیں پڑھتے ہیں پھر ان پر عمل کرتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو ان کی زندگی خوشکبار ہو جاتی تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی زندگی کا راز ایمان اور عمل صالح میں ہے نیک کام کرنے میں اور ایمان جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے علم اور عمل کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهِ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہم تو اس کے لئے علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے لئے اس علم پر عمل بھی کرنا ہے کیونکہ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ کبھی بھی خوشکبار زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ علم اس کے لئے بوجھ بنتا چلا جاتا ہے یہ پہلا نقطہ ہے پہلی بات ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان بھی ہے مشکل کیوں آئی ہے تو انہیں اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے مشکل تو مومنوں پر ہی آتی ہے اللہ مومنوں کو یہ آزماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کیا کوئی مشکل آئی تھی آئی تھی نا سب جانتے ہیں کہ آئی تھی تو اگر ان پر مشکل آئی تھی تو کیا وہ ہر وقت غم بناتے رہتے تھے ہر وقت روتے دوتے رہتے تھے وہ کتنے پرسکون لوگ تھے کیوں کیونکہ ان کا ایمان تھا جنگ احد کے بعد فوراں ایک اور جنگ کے لئے بلالیا گیا تو کس طرح وہ خوشی خوشی سب نکلے اسی طرح ذاتی زندگی میں بھی اور معاشی زندگی میں بھی بڑے بڑے حادثے پیش آئے ہجرت کی تو سارے گھر بار کاروبار پورے پورے چھوڑ دیئے کیا وہ مدینہ آکے تو انہوں نے صفے بچھا لی اور سارا وقت روتے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے اور ڈپریشن میں رہتے تھے نہیں ان کو مکہ یاد ضرور آتا تھا ان کا دل ابھی نہیں لگتا تھا شروع میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا کی اور سب کے دل لگے اور یہاں تک لگے کہ جب آپ حجت الودا کرتے ہیں تو بس صرف اتنے دن مکہ پہ ٹھارتے ہیں جتنے دن حج ہوتا ہے فوراں واپس آتے ہیں کوئی بھی پھر مدینہ سے جا کر واپس مکہ میں نہیں رہا حالانکہ وہ ان کا گھر تھا ان کی ہوم لینڈ تھی لیکن اللہ نے مدینہ ان کے لیے بہت زیادہ محبوب کر دیا کہ یہ سب نعمتیں الاحسان الالخلق بالقول والفعل مخلوق کے ساتھ احسان قول اور فعل کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قولو لنناس حسنا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرو جب آپ کسی سے اچھے سے بات کریں گے تو آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی اور اگر آپ غلط طریقے سے بات کریں گے تو آپ کے دل کے اندر خود تکلیف پیدا ہوگی آپ کے دل کے اندر ایک ملال آئے گا ایک گلد سی آئے گی بعض وقت ہم غصے میں آکے دوسرے کو برا بلا کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے چلیئے یہ دو جملے تو سب کو آتے ہیں I love you, I hate you اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب دائیں اور بائیں مڑ کے پہلے سب کہیں I love you اور پھر دیکھیں چہروں کا حال کیا ہے جب یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ کہیں I hate you تو پھر چہروں کا حال دیکھیں کیا ہے کہیے اس میں کوئی فرق تھا فرق تھا کہ نہیں تھا حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ آپ صرف ایک وقتی طور پر بات کر رہے ہیں ایون اگر مثال کے طور پر بھی یہ لفظ بولے جائیں تو اس کا بہت نیگٹیوی امپیکٹ ہوتا ہے وہ یوٹیوب پر ایک لپ ہے آپ لوگ بھی گوگل کر کے دیکھ لیجئے سرچ کر کے اس میں کسی نے چاول بھگوئے تین کپس کے اندر اور ایک کو نیوٹرل چھوڑ دیا اور ایک کے اوپر لکھا آئے لف اور ایک کے اوپر ہیٹ تو جو ہیٹ والا تھا وہ کالا کالا ہو گیا خراب ہو گیا اس کا رنگ بدل گیا اور جو لف والا تھا وہ بلکل ویسے کا ویسے ہی تھا اور نیوٹرل کا کیا تھا وہ بس ایسے ہی تھا شاید یعنی یا دو کپ تھے مجھے اب یاد نہیں اس میں پوری کہانی آپ لوگ خود اس ویڈیو کو دیکھئے تو آپ حیران ہوگے کہ کس طرح محبت جو ہے وہ گھروں کے اندر ایک خوشحالی پیدا کر دیتی ہے بھی خوش رہتے ہیں صحت بھی اچھی رہتی ہے اور بڑے بڑے مسائل ان کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جب ایک دوسرے کے ساتھ معافقت نہیں ہوتی محبت نہیں ہوتی یا ایک دوسرے سے اچھی طرح انسان بات نہیں کرتا تو زندگی خوشگوار ہو نہیں سکتی اس کے لئے دوسرے کا انتظار مت کیجئے آپ دوسرے کو کہیے I love you آپ کہیے چاہے وہ آپ کو نہ کہے اپنے بچوں کو بتائیے کیونکہ ہم بچوں کیوں نہیں بتاتے روب ختم ہو جائے گا ہمارا ہم نتیجہ کیا ہوتا ساری زندگی بچے ترستے ہمارے ماں باپ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتے آپ تو ہم سے پیاری نہیں کرتے یہ شگایت ہونی نہیں چاہیے بچوں کو اپنے ماں باپ سے کہیے اپنے ہزبنٹ سے کہیے اپنے دوستوں سے کہیے تو آپ دیکھئے کہ چھوٹا سی کہنا کہ اے لابیو پردسے کف اللہ آپ کا مقام کتنا اس دوسرے شخص کے دل میں بڑھا دے گا اور ویسے بھی عام روز مرہ زندگی میں بھی کسی کو کوئی کام کہنا ہو کچھ بتانا ہو کچھ لینا ہو کچھ دینا ہو تو نرمی سے بات کیجئے نرمی سے بات جو ہے وہ بہت سے وسائل کو حل کر دیتی ہے دوسرا ایکشن میں بھی احسان احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا تو اچھا سا مثلا آپ کسی کو پانی پیش کر رہے ہیں ایک یہ کہ دھڑ سے آپ گلاس رکھیں اور ایک یہ کہ آپ ایک سلیکے سے رکھیں آپ نہانے کے لئے واشوم میں گئے ہیں اور کبرے اتار کر آپ ٹھنگ سے ٹھنگ دیتے ہیں یا آپ ان کو گول مول کر کے فرش پر پھینک دیتے ہیں ان دونوں ایکشنز کا ایک ہی نتیجہ ہے ایک نتیجہ نہیں ہے آپ کے بعد جو بھی واشوم استعمال کرے گا اس کے اوپر کیا گزرے گی لیکن اگر آپ وضو کر کے بھی نکلتے ہیں اور واشوم کو تھوڑا ٹھیک کر کے نکلتے ہیں یا نہا کر بھی نکلتے ہیں اور اپنی چیزیں یا اپنے کمرے سے نکل رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کے آس پاس والوں پر آپ کے گھر والوں پر آپ کے ساتھی پر ایک مصمت اثر ڈالتے ہیں یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہر چیز پر اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی وہ یہ کہ جب تم قتل کرو تو احسن طریقے سے کرو اور جب زبا کرو تو امدہ طریقے سے زبا کرو احسان کے ساتھ احسن القتل احسن الزب اب آپ کہیں گے دو مثالیں دی دو چیزوں کی قتل اور زبا کی اور ان دونوں میں احسان تو جو دین ہمارا قتل اور زبا میں احسان کرنے کو کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں بے وجہ کسی کو قتل کرو وہ تو ایک مسلمان کا قتل جو ساری انسانیت کے زبان سے بدترین ہے اور ہمیشہ کے لئے جہنم ہے جو کوئی ایسا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق کے ساتھ کہیں کوئی ایسے کام کی نورت آتی ہے تو اس صورت میں بھی اچھا طریقہ اختیار کرو دوسرے لفظوں میں مشکل سے مشکل کام تکلیف دے سے تکلیف دے کام ہر کام کو اچھے وے میں کرو بھونڈے طریقوں سے کام نہیں کرو بندوں کے ساتھ بھی احسان کرو والدین کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ احسان اور یہ حکم میرا نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے جو یہ کرے گا وہ لازمان خوشگوار زندگی بسر کرے گا یہ اللہ کا بات ہے ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا اچھا ہو جائے ہم اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے اچھے ہو جائیں حالانکہ ضرورت کسیس کی ہے ہم اچھے ہو جائیں ہم اچھے ہوں گے تو سب ہی اچھے ہو جائیں تو پہلا اصول کیا تھا ایمان اور عمل صالح دوسرا اصول بات میں احسان عمل میں احسان تیسرا حصول الاشتغال بعمل من الامال او بعلب من العلوم to be occupied with doing something or learning یعنی انسان اپنے آپ کو occupied رکھے always keep yourself busy کبھی کوئی کام کریں کبھی کچھ سیکھیں یعنی کچھ نے کچھ ضرور کریں جب آپ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ مصروف رہیں گے آپ کچھ رہیں گے سب سے زیادہ بور پریشان غمگین پرسٹریٹڈ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کرنے کا کچھ کام نہیں ہوتا اور وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ جنوں کو قابو کرو مطلب ان کا یہ تھا کہ بچوں کو کسی کام لگاؤ ورنہ بچے چرارتیں کریں گے بدتمیزی کریں گے کچھ نہ کچھ غلط کریں گے تو اسی لئے آج کے جدید دور میں بچوں کی تربیت کے لئے بہت اہم اصول کیا ہے ان کو ایکٹیوٹیز میں مصروف رکھو اور ایڈوکیشن بھی کیسی ہو صرف کتابیں پڑھنے اور رٹنے کی نہیں ایکٹیوٹی بیسٹ ہینڈز آن ایکٹیوٹیز ایسا مصروف رکھو کہ کچھ سیکھتے بھی چلے جائیں اور اس کے علاوہ کوئی غلط کام نہ کریں پریشان نہ کریں کیونکہ بچوں میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے اور جب ان کے پاس کرنے کا کام نہیں ہوتا تو پر پریشانی کا باعث بنتے یوت میں بھی بہت انرجی ہوتی ہے لیکن ہماری ینگسٹر سے پاس جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں سارا دن سوتے یا وہ لیپٹاپ کے ساتھ گلوڈ رہتے ہیں یا پھر وہ ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو فائدے کی نہیں ہوتے یا معباب پہ چل لاتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ لیکن جو بچے اپنی پڑھائی میں اپنے کاموں میں کسی بزنس میں کام کاروبار میں مصروف ہوتے ان کا مزاج نسبتاً فرق ہوتا ہے بیکار لوگوں سے تو یا کچھ سیکھو یا کچھ سکھاؤ یا کچھ کرو یا کچھ کسی کو کرو کسی کی مدد کرو اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو کیا کرے قرآن سیکھیں یا سکھانے یعنی یا خود پڑھتے رہو یا پڑھاتے رہو مثلاً اگر اس کا ناظرہ ٹھیک نہیں تجویر ٹھیک نہیں تو اس سیکھنا شروع کر دے اگر ناظرہ تجویر بہت اچھا ہے تو حفظ کرنا شروع کر دے اگر حفظ کیا ہوا ہے تو اس کو پکا کرنا شروع کر دے اس کی دھرائی کرتے رہو اگر سمجھ کے نہیں پڑھا تو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو اگر ایک دفعہ پڑھ لیے تو دوبارہ اس کو پڑھو کیونکہ بہت سے چیزیں پڑھ کے بھول گاتی ہیں اور یہ مارک کرو کہ کن کے چیزوں پر ابھی تک عمل نہیں کیا اور اگر یہ چیزیں آجائیں تو پھر انسان دوسروں کو بھی سکانا شروع کرے تو یا علم یا کام ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ بہت کم پریشان ہوتے ہیں بہت کم بد اخلاقی پھر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کام میں اتنی مصروف ہیں کہ انہیں وقت ہی نہیں ہے کہ وہ منفی باتیں سوچیں تو کیپ یورسیلف بیزی